السلام و علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت بہت ٹھیک ہوں گے خیریت ساؤں گے تو چلیں آج ہی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے سبجیک پی تیاری بہت اچھے طریقے سے کری ہے تو یہ ویڈیو آپ کو نہیں رکھنے چاہیے میرے حساب سے لیکن اگر جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے دیکھے سالف کریں تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ ساری تو کریکنگ تا ایم سی کوز کے بارے میں بات کر رہا ہے ہم یہاں پر ایک ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایم سی کوز کا اصل مطلب اصل جو ایک آنسر ہے اس کا وہ کیسے ہم نکالیں تو یہاں پر اس کے بارے میں بہت ہو رہی ہے تو بڑا مزیدہ ٹاپک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو اس کے اندر جو سٹرپ ہیں آپ بعض اوقات جو جیسے ایم سی کوز کو پڑھتے ہو اس کا آنسر آپ کے سامنے ہی آجاتا ہے ریڈ اینڈ ریفریس کی بات کری جائیے sometimes this is all you need آپ نے پڑا آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا جو جواب ہے آنسر ہے abc abc d جو بھی اس کا آنسر ہے آپ کے سامنے ہو جانتا ہے آپ اس پر ٹک کر دیں آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ آنسر صحیح ہے یا غلط ہے وہ فنالہ جانتے ہیں لیکن آپ کے سامنے باقایتا نیخوا ہوتا ہے کہ وہ آنسر جو اس کا وہی وہی پر نفیقہ ندر آ رہا ہے کہ a اس کا یہ ہے ایکچول آنسر ہے یا b اس کا یہ ہے ایکچول آنسر ہے اس کے بعد اگر جب بھی آپ کو نہ ملے تو سٹیپ ٹو وہاں پہ جو آپ کو فوکس کروانا ہے سٹیپ ٹو اور سٹیپ ٹھئی کے اوپر جو اکام کریں یعنی کہ کٹیگرائز کریں کہ یالا ہو سکتا ہے آنسر ٹھیک ہو یا ہو سکتا ہے اس میں سے بی آنسر جو ہے ٹھیک ہو یا سی آنسر جو اس کے اندر ٹھیک ہو تو یہ کٹیگرائز کرنا ہے آپ کو اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اس کو اپلیکیبل کروانا ہے اپنے 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 اپن اگر آپ کے پاس آگئے فیسنگ ویسنگ اور دیگر آپشن آگئے تو آپ کو جو ایکچھل اس میں آنسر لگے جو اس پر اپلیکیبل ہوتا ہوا لگے لیکن یاد اکتی ہے تو ریڈ کرنا لازمی ہے اچھے دیکھیں پہلے پڑھیں اس کے بعد جو اپلائے کریں اور جب بھی آنسر نہ ملے تو تیسے سٹیپ پر جو فالو کریں جو اس کا آنسر میں ڈھونڈ نہیں پا رہا تو جب یہ دو سٹیپ پر جب آپ کو آنسر نہ ملے تو ایک لاسٹ کہہ لیں کہ آپ کو پروسس آف الامنیشن کے نام سے پروسس ملتا ہے یہ سٹیپ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو لازمی فالو کریں آپ کو انشاءاللہ یہ جو فورد سٹیپ ہے اس کے اوپر آنسر لازمی مل جائے گا اس کو کیسا فالو کرنا ہے تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹیٹ سٹیپ ہے تو اس سے آپ کو کافیت تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا آنسر ہے وہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں آجائے سمجھتے ہیں اس کو اب یہاں میں نے ناٹ پیٹ کے اندر لکھا رکھا ہے کہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے سب اس کریں آپ کے پاس ایک mcq آیا اس میں چند ویلیوز لکھ ہی ہیں جسے ا میں 5 لکھا ہے بے 20 لکھا ہے سی میں 50 لکھا ہے اور د میں 105 یعنی کہ ہندرے چند سالانہ نمبر پہنچائے گئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے سب سے آؤٹ آف ڈا رینج آنسر کیا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یا تو ہو سکتا ہے 5 جو آؤٹ آف رینج آنسر ہو یا ہو سکتا ہے 1-0-5 جو آؤٹ آف رینج آنسر ہو تو سب سے پہلے اس کو الیمنیٹ کر دینا آپ کو الگ کر دینا اس کو ہٹا دینا یہاں سے بالکل تو یہ چیز آپ کو اچھے دیکھیں یہاں پر ذہن میں بٹھا لینے کہ جو آؤٹ آف ڈا باکس آنسر آ رہا ہے اس کو ہٹا دو اس کو ہٹانے کے بعد یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے اب اس کو یہاں پر رکھیں اس کے بعد ہم دوسرے ایم سی کوز پر آتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے A میں کلک جیکنگ B میں فرسنگ لکھا ہے C میں سائرکرم لکھا ہے اور D میں لکھا ہے all of the above اور نیچے آگر D کا ایک دوسرا option میں یہاں پر لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے none of the above تو 95% کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آنسر ہمیشہ کیا ہوتا ہے D ہوتا ہے جہاں پر all of the above لکھا ہوا آجائے یہاں پر none of the above لکھا ہوا آجائے 95% کیسز میں یہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ٹھیک ہے 95% کیسز میں ایسا ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو mind میں بٹھا کے چلنا پڑے گا کہ eliminate کرنا ہے چیزوں کو لانا بھی ہے اور لے کر بہار بھی جانا ہے تو اپنانا بھی ہے یہاں پر none of the above بھی آپ کا جو آنسر ہو سکتا ہے یہ psychological factor ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو آنسر ہوتا ہے زیادہ تر جو آنسر ہوتا ہے آپ کے مجھے اگر ہم psychological fact بات کریں examiner کی جو psychology کے ساتھ سے جو اندازہ کریں وہ کیا ہوتا ہے B B actual میں 100% زیادہ تر لوگ جب ان کو کوئی انسی کیوز نہیں آ رہا ہوتا جب ایک ہی psychological fact بچتا ہے وہ ہے تکہ تو زیادہ تر لوگ آنسر کس پہ لگاتے ہیں B کیونکہ psychological fact ہے examiner زیادہ تر B پہ ہی آنسر رکھتا ہے یہاں دیکھنے کہ psychological fact is a less chance to answer of the MCQs اور D یہاں پہ ایک چیز آپ کو دہین میں رہنی ہے کہ A اور D کا بہت کم چانس ہوتا ہے A کا تو بہت کم چانس ہوتا ہے D کا پھر اس سے کم چانس ہوتا ہے پھر C کا اس سے کم چانس ہوتا ہے اور B کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر answer ہو اور اس کو ہم ٹککا ٹیکنکی کہتے ہیں اگر آپ کو میری بات اچھے سمجھ مہاری ہو تو میں 9 10 کے لئے خاص طور پر پیپر ہونے ہیں ابھی کچھ ٹائم بات تو ان کے لئے ایک اچھی ٹرک ہے کہ اگر آپ سمجھ سامنے آجائے اس کا آپ کو مطلب بھی نہیں پتہ کہ یہ کس چیز کے بات دے جاری ہے تو کوش کریں B اور C کے اندر answer ڈھونڈا یا اگر مہا پہ all of the above لکھا ہے تو all of the above پہ چیک کریں کہ یہ answer صحیح یا نہیں یہ ہے یا صحیح نہیں یا اس میں سے values پہلے find کر لیں 50 105 5 جو آپ کو الگ کر لیں بلکل out of the boss value آرہی اس کو الگ کر لیں سو کہ آپ سمجھائیں الیمینیشن technique کے حساب سے آپ کو سمجھنا آئی ہوں گی میں اس کو minimize کر دیتا ہوں اور اگلے point چلتے ہیں 5 guess and go guess and go آپ کو guess کر نا یہ answer جو ہے ایک دفعہ اور confirm کرنا ہے eliminate کرنے کے بعد bc جو بھی آپ ٹک کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک دفعہ اور سوچنا ہے کہ یہ answer جو ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کو ٹک کر دینا اور 6 step میں یاد رکھیں میں آپ کو last جملہ اور بتا دیتا ہوں remember رکھیں remember کریں کہ میں finish نہیں کیا finish is not your goal صحیح آپ کے finishing goal نہیں ہے accuracy is your goal تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ اپنے پاس اس میں کیا ہوتا ہے choose an answer that does not describe آپ describe نہیں کرنے کا بولا جا رہا ہے لیکن آپ ہو سکتا ہے describe کرتے ہیں اور a c co d co answer کرتے ہیں لیکن answer mcqs پہ answer لگا جیسے describe ہو رہا ہوتا ہے جیسے non of this non of the buff اس میں اس میں چیزیں موجود ہیں last option is non of the buff اس چیز موجود ہے یا نہیں ہے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے آپ اپنے mcqs کو بہت دھیان سے پڑھنا بہت باریکی سے پڑھنا کہ examiner اس کے اندر پوچھ کیا رہا ہے یہ ویڈیو جو آپ کو اچھے دیکھیں سمجھ میں آئی ہو گیا اگر problem کوئی issue جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہو تو comment میں لازمی بتا ہے keep learning keep learning سے اللہ حافظ چینل کو subscribe کر دیئے اگر لازمی